روتے ہوئے ہستے ہوئے کاٹتے ہیں حاصل عمر روان جانتے ہیں یہ محوث حال جو ہم روتے ہوئے ہستے ہوئے کاٹتے ہیں حاصل عمر روان جانتے ہیں چشم خرشید کی تقویم میں ایک لمحہ پرنہ کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجل ہو جائے چشم خرشید کی تقویم میں ایک لمحہ پرنہ کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجل ہو جائے وہ تو پھر شام تھی ان لاکھوں مہو سال کے گرداب میں تنکے کی طرح بہتی ہوئی شام جسے روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے وہ تو ایک شام تھی ان لاکھوں مہو سال کے گرداب میں تنکے کی طرح بہتی ہوئی شام جسے روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے جیسے سی ماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے جیسے سی ماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سائیوں کے پہلو میں زمانیں گم تھے وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سائیوں کے پہلو میں زمانیں گم تھے خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کے جنہیں آسمان سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے سبحان اللہ رینگتے سائیوں کے پہلو میں زمانیں گم تھے خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کے جنہیں آسمان سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے وقت کا کام گزرنا ہے گزر جاتا ہے کیسا موزور بھی توفاں ہو اتر جاتا ہے وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہاں گیر ہوا وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہاں گھیڑ ہوا لوہ تاریخ پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا لوہ تحریر پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا اہل ایمان کی تقدیر ہوا اہل ایمان کی تقدیر ہوا آج تک گزری نہیں چشم خرشیت کی تقویم میں اس رنگ کی شام آج تک گزری نہیں چشم خرشیت کی تقویم میں اس رنگ کی شام خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام ابن آدم کی ہر ایک نسل کے نام چشم خرشیت کی تقویم میں اس رنگ کی شام خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام ابن آدم کی ہر ایک نسل کے نام اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام پروگرام ہمارے ہیں حسین کے ساتھ امجر اسلام امجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میرے ساتھ جو علمی عدبی نام ورحستیاں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے میرے نائے طرف تشریف رکھتے ہیں جناب سعود عثمانی ان کے ساتھ بیٹی ہیں محترمہ اشرت آفرین میرے مائے ہاتھ پہ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر زیاؤلحسن اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر صغرہ صدف اشرت آفرین گزشتہ تیس برس سے امریکہ میں مقیم ہیں اور اتفاق سے ان کا تعلق ہم دونوں ملکوں سے انڈیا اور پاکستان سے ہے کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہیں اور انڈیا کی بہو ہیں علی صدار جعفری صاحب کی تو تیس برس میں جب یہاں سے گئی تھیں اس وقت بھی یہ نئی شاعرات میں ان کا اپنا ایک نام اور مقام تھا اور اب گزشتہ تیس برس میں یہ اپنے اہد کا ایک بڑا مستند حوالہ بن چکی ہیں ان کی شاعری تو ہم ان کے سلام کی حوالے سے سنیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بات کا آغاز اس سے کریں کہ انڈیا اور پاکستان کے باہر یعنی برسغیر کے باہر اسلامی دنیا میں تو ظاہر ہے محرم جو ہے اور اس کے حوالے سے جناب امام حسین کی یاد اور کربلا کو یاد کیا ہی جاتا ہے مختیف حوالوں سے لیکن ایسی بستیاں ایسی جگہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں ان کا کلچر جو ہے وہ بھی ایک سیکنڈری پوزیشن میں ہے وہاں اس ماہ محرم کو اور آشورہ محرم جو ہے اس کو کس طرح سے منایا جاتا ہے کس طرح سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اشید ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا میرا یہ جو پچیس تیس برس کارسہ ہے باہر گزرا اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے جانے والوں نے پہلے تو بہت تھوڑی آبادی تھی اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے وہاں پر وہاں محرم کی روایت خاص طور سے اور میلاد اور محرم کے جو روایت ہے وہ بڑے بڑے پیمانے پہ پھل پھول رہی ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہندوستان پاکستان میں نہیں ہیں اسی طرح سے اب جلوس نکلتے ہیں باروی شریف کا بھی اور محرم کے جلوس بھی نکلتے ہیں اور اس میں سب سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے اور خوش آئند ہے وہ یہ کہ ہر مسلک کے لوگ شریف ہوتے ہیں اگر محرم کا جلوس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سبیلیں اور پانی اور لگا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں دوسرے فقی کے لوگ بھی اور دوسرے مساجد سے بھی آتے ہیں صرف فقی جعفریہ کے نہیں اسی طرح سے جب ملاج شریف ہوتا ہے تو وہ تو اس میں سبھی ظاہر ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں اصل میں اتحاد بین المسلمین کی جو فضا ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بہت خوش آئند ہے تو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرے یہ کہ وہ پورا روایت وہ پوری تہذیب ایک طرح سے سمجھئے کہ وہاں پر منتخل ہو گئی ہے جیسے جلوس کا نکلنا ڈاؤن ٹاؤن میں جلوس کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے جیسے ہمارے ہیوسٹن میں یا نیو یارک میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں جلوس نکلتا ہے اسی طرح ذل جناس سے جائے جاتے ہیں اسی طرح سے ساری سمجھے جی ہاں پوری پورے عقیدت کے ساتھ اور علم نصب کیے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں اور گشت کرتے ہیں جو کہ دوسرے مذہب کے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور وہ اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اپنے چینلز پر بھی دکھایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ تاریخ اور یہ تہذیب اور مرسیہ اور اس میں سوز اور سلام اور نوحے سب اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھئے کام طور پر کہا جاتا ہے کہ نائن الیون کے بعد جو سیگریگیٹ ایک طرح سے مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کیا گیا تو جیسے ہر اقلیت جو ہے جب وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے تو لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تو کیا نائن الیون کے بعد سے آپ کوئی خاص اس میں جوش اور تیزی محسوس کرتی ہیں یا آپ کا تجربہ یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ اسی طرح تھا یہ بتدریج بڑھ رہا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اس میں میرا خیال ہے یہ تہذیبی زیادہ ورثہ ہے ہمارا تو اس میں اس کا کوئی خوف کا انصر نہیں ہے کیونکہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہرے کو بہت اس بات کی ترویج کی کہ آپ اپنے مذہب اور اپنی تہذیبی روایتوں کو لے کے آگے بڑھیں تو اس میں کبھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ کسی طرح کی کمی آئی یا کوئی تبدیلی آئی یعنی وہاں جو آپ بتا رہی ہیں پرمیشن وغیرہ لے کر تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں نہیں 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 بلکل نہیں وہ پرمیشن تو وہ وہاں کا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کسی بھی مذہب کا یا کسی بھی طرح کا آپ جلوس باہر نکالیں تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے تو وہ ہمیشہ سے جس طرح چلتا چلا آیا ہے اسی طرح ہو رہا ہے جہاں اس سے کوئی اس واقعے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی چلیے اب اس سے پہلے کہ ہم گربلا کے عدبی حوالوں کے تہذیبی اور تاریخی حوالوں سے بات کریں میں سے ہم مناسب مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے سارا اس پر ذرا مرسیے کا جو ہے یہ کس طرح سے یہ اب چودہ سو برسوں میں اور خصوصا پچھلے تین چار سو برسوں میں اردو دوان میں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس یعنی موضوع کے ماہر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر زیادہ حسن تو زیادہ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ مختصرا اس کا ایک پس منظر کہ اسلامی معاشروں میں بالعموم اور برے صغیر میں بالخصوص معاشر کی روایت جو ہے اس نے کس طرح سے آپ نے آپ کو شیپ اپ کیا حمجہ صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس واقعے کے ساتھ ہی ہمارے یہاں نوحہ خانی کی ایک روایت آغاز ہو گئی تھی عربی شاعری میں عربی تہذیب میں پھر وہاں سے جب یہ تہذیب ایران پہنچی تو اس میں مزید ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور ایک باقاعدہ تہذیبی صورت اس نے اختیار کر لی ہمارے یہاں برسغیر پاکوہن میں یہ تہذیب ایران کے رستے سے پہنچی ہے اس لیے کہ پہلا ہمارا بڑا مرکز دکن تھا اور دکن کے کتب شاہی عادل شاہی ایران سے آئے تھے تو اپنے ساتھ دیگر تہذیبی اناثر کے ساتھ یہ بھی وہ ساتھ لے کے آئے تھے وہ بڑا جیبو غریب دور تھا مسلم تہذیب کا ایک طرح سے برسغیر میں وہ تہذیب بن رہی تھی جسے عسکری صاحب نے ہندی اسلامی تہذیب کا بعض اوقات اسے ہندی ایرانی تہذیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایرانی راستے سے وہ پہنچی تھی اور اب موجودہ دور میں انڈیا میں اسے مشترکہ تہذیب کہتے ہیں وہ مشترکہ تہذیب بننے کا زمانہ ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اردو شائری کا آغاز و ارتکہ اور مرسیہ کا آغاز و ارتکہ ایک ساتھ ہوا اسی حوالے سے کیونکہ دکن کی جو دو پہلی بنیادی بڑی اصناف عدب تھی ایک مسنوی تھی اور ایک مرسیہ تھی جالبی صاحب نے بڑا ایک خوبصورت کام کیا ہے اس حوالے سے تاریخ عدب اردو میں اور اس کے ارتکہ کو تہذیب کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں دکھایا ہے یہ ظاہر ہے مرسیہ یا سلام یہ ہماری ایک تہذیبی سرگرمی بھی ہے جہاں یہ ایک طرف مذہبی سرگرمی ہے وہاں یہ ایک تہذیبی سرگرمی ہے جیسے ابتدائی اصناف میں وفات نامے یا مولود نامے یا جنگ نامے خصوصیت سے ہمیں دکنی عدب میں نظر آتے ہیں ویسے ہمیں مرسیہ بھی نظر آتا ہے یہ اور بات ہے کہ مرسیہ ابھی اپنی شکل وہ اختیار نہیں کر سکا تھا جو بعد نے اس نے اختیار کی اپنا پورا حیتی جو ڈھانچہ اس کا بعد میں بنا وہ ڈلی میں آکے بنا لیکن دکن میں ہمیں وہ ہر صورت میں ملتا ہے اس میں تین مصری صورت بھی ہے چار مصری صورت بھی ہے بند کی پانچ مصری صورت بھی ہے اور غزل کی حیت میں بھی وہ چلتا رہا ہے لیکن یہ کہ اس میں وہ رچاؤ ابتدا ہی سے ہے اس لیے کہ یہ رچاؤ دکن میں پیدا نہیں ہوا اس کی پیچھے ہزار سال کی روایت موجود تھی پہلے سے ہی وہاں سے ویسے تو اس کی کوئی بھی صورت کہی جا سکتی ہے لیکن جالوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب مغلوں نے دکن فتح کیا تو صفائی دار ہے ایک طویل عرصے تک یعنی تقریباً کوئی تین دہائیوں تک دکن میں رہے اور ان مجلسوں میں اور ان محفلوں میں وہ شریک ہوتے رہے جب وہ دلی آئے تو ان کے یاداشت میں بہت سارے مرسیئے تھے تو دلی میں اس کے بعد یہ روایت آغاز ہوئی ہے اور اس کا جو بہترین زمانہ وہی ہے جسے ہم اردو شاعری کا دور زرین کہتے ہیں یعنی میر و سودا میر و سودا میر درد بھی اس میں میر درد کے پاس سارے مرسیئے ہیں جی لیکن وہی ہے کہ حیت یہاں آکے بنی وہ حیت جو بعد میں میر انیس یا مصدس کی حیت جو ہے وہ پھر دلی آکے بنی ایک اور اضافہ میں سمجھتا ہوں دلی آکے اور ہوا وہ یہ تھا کہ یہ صرف یعنی واقعہ کربلا اپنی تہذیبی قوت کے ساتھ صرف مرسیئے میں ہی جلوہ گر نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اصناف پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے میر کی شاعری میں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ زندگی کا تصور دس دن کے حوالے سے ہے عید ایک دن روئی ہے تو دس دن محرم روئی ہے اور زندگی بھی دس دن کی ہے تو اب یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی ایک قوت ہے پھر میر کو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم کا شاعر ہے تو جہاں یہ غم دلی کے لٹنے کا تھا جہاں یہ تہذیب کے لٹنے کا تھا وہاں اس کے پس منظر میں ایک غم یہ بھی تھا یعنی غم حسین بھی وہ کار فرما تھا تو وہاں سے پھر یہ دلی کی تباہی و بربادی کے بعد تمام شاعر دلی کے لکھنو میں آتے ہیں اور ایک نئی روایت لکھنو میں آغاز ہوتی ہے تو اس میں ظاہر امیر صاحب بہت بڑا نام ہے مصفی کا نام ہے اور خود دیگر جو شورہ جورت و انشاء کے غزل والے لوگ اب وہ ایک مل کے ایک بڑی تہذیبی صورتحال بنا رہے ہیں ظاہر ہے بڑی تہذیب صرف ایک پہلو سے نہیں بنتی بلکہ ہزار پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں غزل بھی ہے ریختی بھی ہے اور دیگر اصناف بھی اس میں شامل ہیں لیکن اس زمانے کی پہچان مرسیہ بنا ہے کیونکہ میر انیس سے پہلے ضمیر اور خلیق کے نام بہت بڑے نام ہیں مرسیہ کے حوالے سے اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں لیکن میر انیس نے اور دبیر بھی بہت بڑے شاعر تھے ایک میں سمجھتا ہوں شیلی نے شیلی نے جو موازنہ لکھا اس سے ایک یہ روایت چل نکلی کہ انیس کا مرتبہ دبیر سے بڑا ہے مجھے ایسا لگتا نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم دبیر کو پڑھتے ہیں تو فنی حوالے سے ہمیں تفوق نظر آتا ہے دبیر کا انیس پر اور ایک فطری بہاؤ جو ہے وہ انیس کے ہاں بہت سیدہ بے پناہ ہے یعنی قدرت کلام جسے کہنا چاہیے مجھے ایک اب یاد نہیں کہ میں نے کہاں پڑھا کہ انیس کے حوالے سے ہی ہے کہ کہیں وہ مصرہ پڑھ رہتے ہیں مرسیہ تو ایک مصرہ مصرہ ان نے پڑھا جو جیسے مشاعرے کی روایت ہے یا مجلسوں کی تو نیچے سے دہرایا جاتا ہے مصرہ ان نے پڑھا کہ کان نبی کے گوھر یکتہ حسین ہے بڑا مشہور بات یہ ہے کئی جگہ بیان ہوا ہے تو نیچے سے کسی نے اٹھایا مرسیہ صبح سبحان اللہ کان نبی اب انہیں پتہ لگیا یعنی یہ قدرت کلام دیکھئے فوراں انہوں نے ریپیٹ کیا گھنج نبی کے گوھر تو پھر انہوں نے کیا کہ مرسیہ صبح سبحان اللہ گھنج نبی پتہ لگیا پھر انہوں نے فوراں ہی بدلا کہ کان نبی کے گوھر اتنے لفظ یہ تھا میر انیس کا کرزمہ یا کمال یا اس زور کے بڑے شاعروں کا کمال کہ لفظ پہ پوری گہری نگاہ تھی اب ایک لفظ بھی ایسا نہیں رکھا جو گوھر کے علاوہ ہو کان ہو یا بہر ہو یا گھنج ہو سب کا تعلق گوھر سے ہے بہر نبی کے گوھر ہے وہ بھی کہا تھا تو ان سب کا تعلق گوھر کے ساتھ ہے لیکن آخر وہ جو بیسٹ سوٹیبل تھا وہ انہوں نے وہاں یعنی سناتے کے دور آنی وہ آپ کے بعد سے مجھے وہ شیر یاد آ گیا جس کی طرف اپنے ریفرنس دیا میر کا جو شیر ہے کہ اپنے شادی و غم جہاں کے ایک سے دس کا ہے فرق شادی و غم جہاں کے ایک سے دس کا ہے فرق عید ایک دن ہسیے تو دس دن محرم روئی ہے کیا بات ہے وہ اپنے جیسے کیونکہ عام طور پر زندگی چال دن کی کہا جاتا ہے لیکن یہ دس روزہ اس کا تعلق بھی ڈریکٹ محرم سے یہ بہت خوبصورت ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمارے ہسے اپنا سہود اسمانی صاحب انہی بات کو زیابل حسن کی بات کو آگے بڑھائیں تو میر رنزیز کو آپ مجھے پتا ہے بہت اپنے توجہوں سے بڑے چوک ساری پڑتے ہیں تو میر رنزیز کی ایک ان کی بات میں یہاں اس کی تائید کرتا چلوں کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تکی عابدی انہوں نے مرزا دبیر پر بہت کام کیا اور لکھا ہے اور وہ کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید شبلی نوانی نے ان کی علمی فضیلت اپنی جگہ لیکن وہاں وہ جس کو کہنا چاہیے اپنے تھوڑی سی ڈنڈی عقیدت میں انہوں نے مار دی کیونکہ مرزا دبیر بھی بہت بڑے تھے لیکن اس سے میر انیس کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا وہ اپنی جگہ پر ایک عظیم ہے تو آپ کے خیال میں کون سی ایسے چند اناثر ہیں جن کی وجہ سے میر انیس جو ہیں وہ ایک سنگے میل کی طرح ہمیں مرشیر کے ویدان میں نظر آتے ہیں بہت سی بہت سی خصوصیات ہیں انیس کی اور جیسا کہ ٹاکس صاحب نے بھی فرمایا آپ نے بھی کہا کہ یہاں کوئی موازنہ مقصود نہیں مقصود تو ان کی خوبیوں کا بیان ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جو گداز اور جو تاثیر انیس کی ہاں ہے میں ذاتی طور پر بطور شاعر یا بطور قاری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بڑھے ہوئے ہیں ان کا رتبہ میرے خیال میں کم از کم زیادہ ہے اس کے علاوہ زبان و بیان کی جو اس میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ تو دبیر میں بھی بہت ہیں انیس میں لیکن انیس میں جو مرسہ سازی ہے جیسے کہ آتش کہتے ہیں نا کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا بندشی الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا اگر مرسہ ساز کا لفظ کسی کو سوٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ انیس کو کرتا ہے اس لیے کہ جو لفظ جڑ دیتے ہیں وہ اس کے بعد وہ وہاں سے ہلائے ہلتا نہیں اور اس کے معنوی سطحیں بہت سی ہوتی ہیں بہت سی پڑھتے ہوتی ہیں یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا میں نے کتابوں میں پڑھا اور یہ بات معروف ہے کہ وہ سال میں ایک مرسیہ لکھتے تھے پورے سال اور اس پر غور فکر کرتے تھے اس پر بدل کرتے تھے اور اس میں ترامین کرتے تھے لیکن اس میں آورد کہیں سے آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی ان کے آپ وہ جو فطری بہاوکر روک صاحب نے ذکر کیا وہ ان کی بہت بھلا کے خوبی ہے کہ اتنی پورے سال ایک مرسیہ پر کام کرنے کے بعد اصولاً تو اس کو بالکل وہ آورد کا شکار نظر آنا چاہیے لیکن وہ اس میں اس کی تراش خراش اس لازمیں کرتے تھے کہ زور بیان کہیں سے کم نہیں تھے ایک میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں آج مجید زمانہ ہم چونکہ ہمارا تعلق تھوڑا سا ڈرامے وغیرہ سے بھی ہے تو ایک تو وہ پڑت جو ہوتی تھی لوگوں کے آڈینس کے سامنے پڑھنا لیکن میر اندیس کے مرسیوں میں مجھے ایک چیز جو خاص جس نے بہت اپیل کی میں آپ کی بات کو آگا وہ اس کا اوپننگ مصر ہے جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں مرسیہ جو ہے بخدا فارسے میدان تحور تاہور ایک نیا لگتا ہے ویسٹا ایک نیا جو ہے وہ اس کی مثال انجل صاحب وہ جو مرسیہ ہے جو آغاز ہوتا ہے کہ جب قطع کی مطابق شبہ جلوہ کیا سہر کے رخے بے حجاب نے دیکھا سوے فلک کہا جاتا ہے کہ وہ پورا مصرہ ہی ہے پورا مرسیہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی یہ مکمل مصرہ مصرہ میں یہ پورا مرسیہ ہے اس کے علاوہ مطلب ان کے ہاں جو بعض مصروں کی جو بنت ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے مثلا وہ جب کہتے ہیں کہ سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا اٹھارہ آفتابوں کا غنچا زمین پہ تھا اب یہ مصرہ جو ہے اٹھارہ آفتابوں کا غنچا زمین پہ تھا مبہوب کر دینے والا مصرہ ہی ہے اسی طرح وہ علی اکبر جب اعظام دے رہے ہیں فجر کی تو اس میں وہ کہتے ہیں اسی مرسیہ میں جب قطع کی مصافت شب آفتاب میں اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ شعب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں اب شعب صدا میں یہ جو آواز کا زیرو بم ہے اس کو جو شعبوں سے تعبیر کرنا ہے یہ بھی بڑی غیر معمولی ان کی کمال کی بات ہے پھر وہ لفظ ایسا رکھتے ہیں خاص طور پر کہ اس کو جو جو نکتہ دان حضرات ہیں وہ اس کے لطف لیتے ہیں مثلا بظاہر ایک سرسری سا مصرہ ہے کہ مرغان تیر سہمے ہوئے آشیاں سے دور اب لیکن کوئی جو عربی دان ہے وہ جانے گا کہ تیر کا لفظ ہے اور عربی میں سہم تیر کو کہتے ہیں اچھا تو سہم عربی میں تیر کو کہتے ہیں اب یہاں سہمے ہوئے جو لفظ رکھا ہے میر انیس نے وہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کو کوئی اور مترادف نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ تیر کے ساتھ سہم کا لفظ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اس کا عربی معنی ہے یا پھر وہ جب تلوار کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پانی جو وہ پیئے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کے اب دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کیا اب یہاں دم کا لفظ دیکھئے اب دم کا لفظ دیکھئے کہ اس کی کتنے معنی یہاں ایک تو وہ عربی میں خون کے معنی میں دم آتا ہے ایک وہ تلوار کا دم جو تلوار کی دھار اور باڑھ جسے کہتے ہیں اس کو بھی دم کرتے ہیں اور دم بڑھنا ہنی حوصلہ بڑھنا سانس بڑھ جانا یعنی ایک مصرے میں وہ تین معنوی سطحیں ان کی موجود ہیں تو یہ ان کے ہاں اچھا اور جس میں نے ارس کیا نا کہ جس گداز کا ہے اس میں ان کو ان کے کئی مصرے متواتر ایسے کئی مرسیوں میں ناقدری زمانہ کا بڑا شکوا ہے اور اس میں مسلسل وہ آپ پڑھتے جائیے ان مصروں کو تو وہ آپ کی دل کو کھینچے لیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ مسنبو مصرہ ہے کہ جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے کہ جب دنیا سے قدردانی ختم ہو گئی تو پھر ہمارا وہ سارا یہ دور شروع ہوا اب ہمیں پہچاننے والا ہمارے فن کو جاننے والا کھو لیں تو پیتری بہاوکا راکس صاحب نے ذکر کیا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی فضاء بنا لیتے ہیں ابتدائی سے پہلے مصرے سے آخر تک کہ وہ آپ کے سامنے پورا منظر پینٹ ہوتا چلا جاتا ہے پورا سین کھلتا چلا جاتا ہے اور آپ اس میں کردار کی طرح اس میں شامل ہوتے چلا جاتے ہیں تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ایک میں اضافہ کروں کہ جو فطرت نگاری ہے مناظر فطرت کی جو تصویر انیس نے کھنچی ہے وہ بھی کمال ہے مثلا وہ ایک مشہور مرسیہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خواہا تھے نخلے گلشن زہرہ جو آب کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے اب یہ مصرہ کیسا خوبصورت ہے کہ شبنم کٹورے گلاب کے اور کھا کھا کے اس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامان سہرہ بھرا ہوا جو آپ نے بات کی ناقدر شناسی تھی سعودہ کا ایک شیر ہے وہ اس کے بعد سکرہ کی طرف آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جس کو ہنر آیا اسے انکار ہنر ہے سبحانتہ تو یہ ان کے یہاں آپ نے ٹھیکا سکرہ میں آپ سے یہ بات چونکہ فلسفہ آپ کا خاص شعبہ ہے اور اس کے حوالے سے جو اسلامی تصوف ہے جس پر بہت جس کو کہنے چاہیے پولز اپارٹ رائے جو ہیں کتمین پر لوگ نظر آتے ہیں تو اسلامی تصوف پر آپ کے خیال میں کربلا کا جو سانحہ ہے اس کا کیا اثر جو ہے اسلامی تصوف پر آپ کو نظر آتا ہے اور کس طرح سے جی بہت شکریہ تصوف کو ویسے تو غارہ ہرا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تغراق سے اس کی شروعات ہوتی ہے پھر حضرت علیہ علیہ السلام سے آغاز کرتے ہیں لیکن جو کربلا کا واقعہ ہے وہ تصوف کی عملی تفسیر ہے ایک طرح سے کہ صوفی وہاں سے ویسے تو صدق صبر برداشت قربانی ریاضت چلہ کشی سب کچھ وہاں سے لیتا ہے لیکن تین بڑے اسباق ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلا عشق محبوب حقیقی سے عشق اور دوسرا رضا الہی کو ہر حال میں مقدم رکھنا اور تیسرا جو ہے کہ انسان اپنی نفی ذات کے ساتھ ساتھ دنیا کی بیس باتی دنیا ترکے دنیا ایک طرح سے کہ دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دینا کہ اس کی ہاتھ تر انسان اپنے حصول بھول جائے اب عشق کا جو نظریہ ہے وہ صوفیہ ایک خاص اس حوالے سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا میں آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ اپنے عشق کو بیان کرنا ہے نہ صرف کہ زبانی بلکہ اپنے عمل سے اور اپنی جو عبادات ہیں ان سے بھی صوفیہ یہاں پہ اس عشق کو صرف نماز روزے زکاة اور دیگر جو ہمارے اناثر ہیں ان تک محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ عملی طور پر وہ کہتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ خدا کو دیکھ رہے ہو آپ اس سے مقالمہ کر رہے ہو اور اسی طرح خدا کی رضا آپ کے لئے اتنی مقدم ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے آپ کے بچے آپ کے جو عزیز رشدار ہیں وہ سب پیچھے ہو جائیں اب کربلا کے واقعے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خدا کی رضا حضرت امام امام علیہ السلام کے سامنے اتنی اہم تھی کہ ان کی ساری جو ان کا خاندان ہے وہ پیچھے ہو گیا اور جب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اب آپ راضی ہیں اب آپ خوش ہیں لیکن کسی بھی مقام پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے یہ جو مشکل ہے اس کو آسان کر دو اس کو ختم کر دو بلکہ خدا کی رضا کہ جس طرح وہ خوش ہے اس طرح ہر امتحان دینے کے لئے تیار ہے تو صوفی جو ہے وہ کبھی بھی ایک تو مراد اس کے دل میں کوئی مراد نہیں ہوتی وہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا صرف خدا کا وصال اور خوش نودی اس کو عزیز ہے وہ عبادت کرتا ہے تو اس حوالے سے عبادت نہیں کرتا گن کے عبادت کرنا ہے تو اس کا یہ نفع ہوگا یہ نقصان ہوگا عجر اور ثواب اور جنت اور دوزخ اس کا حصول نہیں ہے صرف خدا کی مرضی اس کی خوشی اس کی خوش نودی تو یہ میں سمجھ دیوں کہ خاص طور پر کربلا سے یہ چیزیں آخذ کی گئی ہیں کہ اس کو کسی سلے کی ضرورت نہیں ہے نہ دنیاوی حوالے سے اور نہ آخرت کے حوالے سے بلکہ صرف خدا کی خوش نودی کو عزیز رکھتا ہے اور پھر دنیا کی بے ثباتی جو ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہے اور یہاں سے ہی عالم اور عاشق کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ جو عاشق ہے وہ کس طرح اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور پھر کربلا سے ہمیں عقل اور وجدان کے درمیان بھی ایک فاصلہ اور ایک دو مکتبہ فکر نظر آتے ہیں ایک باطنی جو رہنمائی اس کی طرف توجہ دیتا ہے اور ایک جو علت و معلول کے جگڑے ہیں جو عقل کی ساری موشگفیاں ہیں اس حوالے سے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ کربلا سے اسلامی تصوف اسلامی تصوف کے حوالے سے میں ایک بات اور کہوں گی کہ ہم تصوف کے حوالے سے اسلام اور غیر اسلامی کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو عظیم داستان ہے یہ پوری انسانیت کی مراث ہے اب دیکھیں سکرات کی جو مثال ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کو اون کرتے ہیں اور بطور انسان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کی مراج ہے اسی طرح واقعہ کربلا جو ہے یہ بھی صرف اسلامی تصوف تک محدود نہیں ہے بلکہ تصوف کے جو دیگر مکتبہ فکر ہیں ویدانت ہیں یا بکت تحریک ہے ان میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اچھا عشت آپ چونکہ بنیادی آپ اشائرہ ہیں تو پہلے تو آپ ہمیں مجھے پتا ہے آپ نے بہت اچھے سلام لکھے ہیں کوئی سلام کے چاند اشار سنائیے پھر ہم بات کو آگے لے کے جانتے ہیں اے غبارِ سرِ کربلاِ علم کوئی سایہ نہیں شام ہونے کو ہے سبحانہ اللہ کیا اچھی لگی ہے ایک چراغِ سرِ خاک دانِ حرم آج جلتا نہیں شام ہونے کو ہے نوکِ نیزہ پہ سورج نکلتا ہوا کیا اچھا ہے خاک اڑتی ہوئی دشت جلتا ہوا سبحانہ اللہ چار سو تیز تر وہ ہواے ستم دل ٹھہرتا نہیں شام ہونے کو ہے سبحانہ اللہ خوف سے گنگ ہوتی ہوئی سسکیاں خاک پر ڈر کے سوتی ہوئی سسکیاں نیزہ بردار چاروں طرف دم بدم کوئی رستہ نہیں شام ہونے کو ہے اور پھول گوشِ انسانیت خوفِ شاں اور چپ دامنِ سبر آتش بجاں اور چپ گوشِ انسانیت خوفِ شاں اور چپ دامنِ سبر آتش بجاں اور چپ دل کی سورت لہو حق کے مشکو علم دل کی سورت لہو حق کے مشکو علم درد تھمتا نہیں شام ہونے کو ہے راک ہوتا وہ گہوارے روشنی خاک ہوتا وہ مینارے روشنی راک ہوتا وہ گہوارے روشنی خاک ہوتا وہ مینارے روشنی ریت پر سر نگون راستی کا علم غم کا یارہ نہیں شام ہونے کو ہے اور ایک آواز پہرے پہ معمور ہے گرد خیموں کے ایک حلقے نور ہے ایک آواز پہرے پہ معمور ہے گرد خیموں کے ایک حلقے نور ہے جس کی حیبت سے لرزاں ہیں اہل ستم گو اجالہ نہیں شام ہونے کو ہے اور آخری شیر ہے کہ مشلِ غم سنبھالے ہوئے سر بسر ایک قوت ہے آلِ نبی کی سپر مشلِ غم سنبھالے ہوئے سر بسر ایک قوت ہے آلِ نبی کی سپر ہر نفس جرتو آگہی ہم قدم لب پہ شکوا نہیں شام ہونے کو ہے اے غبارِ سرِ کربلائِ علم کوئی سایہ نہیں شام ہونے سبحان اللہ بہت امتا بہت امتا ہر کون پکارے ہر کون پکارے ہمارے اسے میں آپ کو کیسر باروی صاحب کے دو بند ایک اس کے حوالے سے پھر جہاں سے بات ختم کی تھی عزیاء حسن صاحب نے چہرہ وقت کے کاری ہیں وہی اہلِ قلم عدل و انصاف سے رکھتے ہیں جو لفظوں کا بھرم عالمِ سبر ہو یا منظرِ بازارِ ستم یہ صدا گونچتی ہے سب کے لبوں پر پہ ہم جب کوئی درد کی تصویر نظر آتی ہے کربلا لوہِ تصور پہ اُبھر آتی ہے جب کوئی درد کی تصویر نظر آتی ہے کربلا لوہِ تصور پہ اُبھر آتی ہے اور آشوبِ اثر کے عنوان سے ان کا ایک مرسیہ اس کا میں پہلا بند پڑتا ہوں پھر ہم زیادر حسن صاحب سے اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ ظلمتیں پھولتی پھلتی ہیں خدا خیر کرے ظلمتیں پھولتی پھلتی ہیں خدا خیر کرے بجلیاں رنگ بدلتی ہیں خدا خیر کرے گردشیں اور مچلتی ہیں خدا خیر کرے بستیاں آگ اگلتی ہیں خدا خیر کرے مہوے حیرت ہوں کہاں بول رہی ہے دنیا نوے انسان سے دھوان تو لہی ہے دنیا تو وہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے مرزا دبیر اور میرانیس تک اس مرسیہ کا جو سفر تھا اس کو پہنچایا اس کے بعد پچھلے سوڑ ایٹھ سو برس میں جیسے علامہ اقبال نے بھی اور بہت سے لیکن یہ جو پچھلے چالیس پچاس برس ہیں جس میں جوش سے اگر آپ شروع کریں تو یہ کیسر باروی صاحب کو ہم نے پڑھا وحید الاسن آشمی ہیں یا ڈاکٹر حلال نکمی ہیں تو آپ کے خیال میں مولانا حالی بھی میں سمجھتا ہوں شائری سی میں آئیں تو یہ بات کو اگر آپ لے آئیں تاکہ یہ ایک رویو سفر کا مکمل ہو جائے بلکل صحیح آپ نے کہا میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ مرسیہ کا سفر اردو شائری کے سفر کے متوازی ہمیں نظر آتا ہے یہ جو اس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جدید اردو عدب کا زمانہ ہے یعنی بیسویں صدی کا زمانہ اس میں بلا شبہ جوش صاحب پہلے بڑے آدمی ہیں جو ہم نے پڑھ رکھا ہے جوش صاحب کا ایک مرسیہ حسین اور انقلاب جو ہے وہ بہت اس پہ تھوڑا سا کنٹروورسی بھی ہوئی کیونکہ پہلی بات تھی پہلی دفعہ ایسا کیا گیا تھا انہوں نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ مرسیہ کو اپنے آشوب اہد کے ساتھ ملا دیا اور اس کو یعنی ہمارے جو ایک طرح سے مسلم قوم اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہی تھی یا کردار میں جو صلابت چاہیے تھی جو واقعہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمیں جس کی دعوت دیتا ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے یہی آپ کو پتا ہے ہماری غلامی کا زمانہ بھی تھا تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو یا اپنے کاری کو اس طرف بلایا کہ ہمیں اس غم کے ساتھ یہ غم بھی اپنے اندر زندہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں وہ کردار بھی حاصل کرنا ہے جو اصل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خیر کے زمانے کے لیے جو دوجہد کرنی ہے اور باطل کی قوتوں کے ساتھ نبردازمہ ہونا ہے یہ ایک کردار ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اس کے اثرات بہت آلہ درجہ کے نمودار ہوئے ہیں یعنی پوری اردو شائری پہ ایک تو یہ کہ مرسیہ کا مزاج تھوڑا سا بدلہ جیسے اب آپ نے پڑھ رہے تھے مرسیہ تو وہ انوان کے ساتھ آیا ایک انوان وہ قائم کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں ایک فلسفیانہ بیعث ہے جہاں سے مرسیہ آغاز ہوتا ہے اور اس کو زندگی سے جوڑتے ہیں پھر اس کو واقعہ کربلا سے جوڑتے ہیں یہ بلکل مختلف طریقہ تھا مرسیہ لکھنے کا پہلے عموماً مرسیہ کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ آغاز ہوتا تھا منظر سے کسی عموماً اس منظر کو جوڑ دیا جاتا تھا کربلا کے ساتھ تشبیب سے کبھا ایک طرح سے وہ اس کی تشبیب ہوتی تھی تو ایک یہ ہوا اور دوسرا یہ ہوا کہ پوری اردو شائری پہ جیسے اب میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اقبال کا مصرہ کے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں تو یہ مجھے ایک مرسیہ بھی لگتا ہے قوم کا نوہا بھی لگتا ہے اور یعنی ایک بیبسی کا احساس بھی ہوتا ہے اور عارضو بھی اس کے اندر ہے کہ کاش اس قوم میں حسین والے کردار رکھنے والے لوگ پیدا ہوں تاکہ یہ قوم پھر اس گلان مقام پر پہنچے جس مقام سے وہ گر گئی ہے تو یعنی اقبال کے ہاں یہ ایک بیہیوئر ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم جدید زمانے میں جب آتے ہیں یہ کیسر باہروی کا زمانہ ہے یا ویدالحسن حاشمی کا یا حلالک بھی ہیں تو ان اس زمانے میں آکے ہمیں پھر اردو کے اور دوسرے شاعر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی نظم پر بھی اس کے اثرات ہیں ہمارے زمانے کی غزل پر بھی اس کے اثرات ہیں اس کے کربلا کے استیارے مثلا پیاس ہے بہت تواتر سے استعمال ہوا مثلا دریا ہے بہت تواتر سے استعمال ہوا غزل کے خصوصی استیاروں میں تو اس طرح کے یا شمشیر ہے آپ جانتے ہیں کہ ستر کی دائی کے شاعر جس طرح جن علامتوں کو جس میں گھوڑا ہے اور تلوار ہے اور میدان ہے اور جنگا ہے یہ سارا اس کے پس منظر میں ہمیں تھوڑے سے داستانوی اثرات بھی نظر آتے ہیں لیکن اصل میں مجھے اثر لگتا ہے کہ یہ تہذیبی اثرات ہیں جو واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں بعض شاعر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیسے نظم میں اختر حسین جعفری ہیں اختر حسین جعفری کے پاس کربلا کے استیارے بڑی فراوانی سے استعمال ہوئے ہیں یا غزل میں افتغار عارف کے بارے میں یہ بات عموماً کی جاتی ہے ان کے ہاں ہے بھی کہ ان کے ہاں یہ استیارے زیادہ ہیں یا موسن مکنی کے ہاں یہ استیارے جو ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں لیکن یہ ایک بات ضرور کرنی چاہیے کہ یہ کچھ خاص شاعروں سے مقصوص نہیں رہا بلکہ پوری اردو جدید اردو شاعری میں پھیلا ہوگا یعنی وہ پہلے جو استیارے مرسیہ سے مقصوص تھے یا اسلام سے مقصوص تھے وہ پھیل گے پوری شاعری میں سرائط کر گئے وہ پرٹیکلر سے جنرلائز ہو گئے جنرلائز ہو گئے اچھا اس میں ایک موضوع تھا اس جو خاص طور پر آپ سے ڈسکس کرنے والا ہے کہ ہمارے یہاں کہا یہ جاتا رہا کہ مسلمان ملکوں میں عورتوں کو حقوق نہیں ہیں عورتیں بول نہیں سکتی عورتیں جس کو کہنا چاہیے بکاؤ مال کہہ لیے لیکن اور یہ جو بعد میں جو ویمن لیو وغیرہ کی یورپ میں تحریکے چلیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری اسلامی دنیا میں عورت جو ہے وہ ایک محض ایک دیوار میں لگے ہوئے پتھر کی طرح تھی لیکن جب کربلا کے حوالے سے حضرت زینب رحمت اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جب ہماری نظر جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا وہ جو جو کہی ہے ان کا جو ختمے ہیں ان کے اندر وہ جو آپ نے نانا کی کہہ لیجئے ایک روحانی بصیرت جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے تو آپ نے مجھے یاد ہے کہ ان پر ایک نظم بھی لکھی ہے تو حضرت زینب کے کردار کے حوالے سے اور کچھ بات کریں اور پھر ہمیں اپنی وہ نظم کا بھی کچھ چکڑے ضرور سنائیں ضرور اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا خاص طور سے انیس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ پورا تاریخی پس منظر ہم نظر میں رکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ برے صغیر کی عورت جو ہماری غزل میں ہے اس کا کردار بہت محدود ہے اور وہ بہت مصبت نہیں ہے زیادہ تر وہ بے وفا ہے اور ایسا کچھ مطلبی کے دکھایا جاتا ہے کہ ہم عورت کی بھرپور تصویر نہیں دیکھ پاتے یہ صرف اور صرف برکت ہے مرسیہ کی جس نے ہمیں برے صغیر کی مسلمان قوم کی جو یا مسلمانوں کی جو عورت تھی اس وقت کی مسلم عورت تھی اس کی پوری تصویر دکھائی اور وہ واقعات کربلا میں وہ انیس کا کمال ہے کہ انیس نے کیونکہ ہر آدمی اپنے دور کی زندہ حقیقتوں کو لکھتا ہے وہ چاہے کوئی رزمیہ لکھ رہا ہو کوئی تاریخ لکھ رہا ہو لیکن اس میں شامل اس کا حافظہ اور موجود ضرور ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے ہاں کیسی خوبی سے کردار آئے ہیں وہ واقعات کربلا میں اور خاص طور سے انہوں نے ان کرداروں کو اپنے مرسیہ میں ابھار کے عورت کی ایک ایسی شفاف ایسی زندہ اور چلتی پھرتی ہوئی جسے کہنا چاہیے چلتا پھرتا زندہ کردار انہوں نے پیش کیا اور وہ ظاہر ہے کہ جناب زینب کی شخصیت کی جناب زینب کے کردار کی طاقت اور قوت تھی لیکن اس کو اجاگر کرنا جو ہے وہ شاعر کا کمال تھا اس کو انہوں نے کیا صرف جناب زینب کا نہیں ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فضا جو خادمہ ہیں یعنی خانہزاد ہیں ان کی ان کا بھی کس طرح احترام ہوتا ہے اور کس کس لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے کہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے درجات میں کوئی کمی کی گئی ہو اہل خانہ کے جو موجود لوگ ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت کی تہذیبی فضا کیا تھی خورد اور بزرگ کا کیا ردبہ تھا اور اس کے علاوہ بچوں سے کیسے بات کی جاتی تھی جیسے اور تسلی دے رہا ہے بھائی ایک بہن کو اب دیکھیں کیا کمال کا مصرہ ہے یعنی اس کا کہ آپ جناب زینب بیچین ہوتی ہیں ایک بہن کی فطری محبت ظاہر ہوتی ہے وہ روتی ہیں تو اس وقت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انیس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے ایک مصرہ پورے ایک تاریخ ہے کہ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے تو یہ تسلی کا انداز یہ صبر کی تعلیم یہ ساری درجہ بدرجہ حضرت سکینہ کے ساتھ جو ان کے مقالمے ہیں اور دوسری بیویوں کے ساتھ حضرت زینب کی جو گفتگو ہے یا بہتیجے کے ساتھ جو امام وقت ہے ان کے ساتھ تو یہ پوری تہذیبی ایک فضا میں لے جانا یقیناً ظاہر ہے کہ انہوں نے عرب کی تو وہ زندگی نہیں دیکھی تھی اور پوری کربلا نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ہندوستان کا کی تہذیبی جو پس منظر ہے تو ہم اس سے یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جو ایک مکمل اور زندہ تصویر ہے عورت کی وہ انیس کے ہاں نظر آتی ہے اور اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس عہد میں عورت کا کیا مقام تھا ہندوستانی معاشرے میں اور کس طرح اس کو اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ انیس کے ہاں اس کے لیے صحت زبان کے لیے خواتین سے پوچھا جاتا تھا تو ان کے علمی بھی رشتہ تھا عورتوں سے جیسے وہ والا مصرہ ہے کہ یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے ہیں میرانیس ٹہل رہے تھے اور دن گزر گئے تھے اور ان سے دوسرا مصرہ نہیں تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کچھ آپ کو تردد ہے تو میرانیس نے فرمایا کہ بس ایک مصرہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا تو بہت سامنے کا مصرہ ہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے ہیں دیکھیں یہ عورت کا مصرہ ہے وہ فورم بول رہا ہے تو اس طرح سے یہ شمولیت یا یہ انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کی شامل کیا دیوان میں اس میں اپنے کلام کا حصہ بنایا بلکہ یہ بات کہنا ریجسٹر بھی کی جی ریجسٹر بھی کی جبکہ آپ دیکھ لیجئے کہ میر صاحب کے ہاں بیٹی ان کی شائرہ تھی لیکن ہی تو یہ برکتیں جو ہیں یہ مرسیہ کی ہمارے پورے عدب اور سنف عدب یعنی دوسری اصناف میں تو گئی ہی ہیں لیکن کردار سازی کا عمل جو ہے میں سمجھتی ہوں دوسری ایک اور بات تھے بہت اہم کہ اس وقت جنگ آزادی غدر مطلب یہ کہ تحریک آزادی کا محول بن رہا تھا اور اس میں جس کیفیت میں مسلمان تھے اس میں انہیں طاقت دینے کیلئے تقویت دینے کیلئے پورے خاندان پورے ایک معاشرے کو کھڑا کرنا تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور اس کے لیے ان کرداروں کی بہت سخت ضرورت تھی جن کو کہ میرانیس نے تو میرانیس کا تو بڑا کام ہے میں سمجھتی ہوں تخلیقی سطح پہ تو ہی بڑا کام کہ انہوں نے کہا کہ پانچویر کشت ہے شبیر کی مددائی میں لیکن تخلیقی سطح سے اور بھی بلند ہو کے اگر آپ اس کو معاشرتی سطح پر اور جسے کہنا چاہیے انقلابی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ بہت بڑا کردار ہے اس تصویر میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے تو ذرا کچھ اگر سنائیں اس میں دشت بلا میں آلِ نبی پر شام سی کوئی شام آئی ہے واہ واہ دشت بلا میں آلِ نبی پر شام سی کوئی شام آئی ہے شام سی کوئی شام آئی ہے فوج ستم کے فتح و زفر کے ہنگاموں سے سہمی سہمی جو بھی ساتھ آئی خون آشام آئی ہے واہ جشنِ طرب کے نشے میں اندھا یہ لشکر گھوڑوں پر نیزے لہراتا دور رہا ہے آہا کام اندر میں آئے واہ چاروں جانب لہوڑاتا دور رہا ہے واہ آلِ نبی کے خیموں کے شولوں سے سہرا جل اٹھا ہے لوٹ مچی ہے اور وحشت کا یہ عالم ہے لاشوں کے جسموں کی قبع تک نہیں بچی ہے سہرا کی آنکھوں میں حیبت جاگ اٹھی ہے دشتِ بلا میں پہلی شام بے سایا بے نور کھڑی ہے واہ صبحوں بھی کتنی دور کھڑی ہے واہ بنتِ نبی کے چاند گلاب اور خواب سب ہی خون میں ڈوبے ہیں واہ واہ ماہوں کے دل گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون گئے ہیں جلے ہوئے خیموں کی گھوبل راک پہ بکھرے یا جنگل میں بھٹکے بچے ایک آواز کی انگلی پکڑے پلٹ رہے ہیں ایک جرت کا دامن تھامے سمٹ رہے ہیں ایک قوت ہے جو ہاتھوں میں جلے ہوئے خیمے کی چوبے خوشک مثال نیزہ تھامے گردش میں ہے واہ گاہے گاہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو تکتے حیرہ بچوں کو گود میں لیتی واہ بوسا دیتی ایک روشنی حرکت میں ہے واہ واہ ایک آواز ہے جو کہتی ہے میرے بچوں تھک مت جانا جنگ ابھی بھی جاری ہے واہ باہ تھامو میرے ہاتھوں کو لمحہ لمحہ آلِ نبی پر بھاری ہے گو شبیر کا فرض یہاں پر ختم ہوا اب زینب کی باری ہے باہ 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 سباندہ باہ یہ کربلا کا انسانیت کو جو آپ کہہ لیجئے ورثہ جو پہنچا ہے یا حصہ اس پر یہ نظام اسلام کے ریفرنسے یہ بھی گیسر باروی صاحب کہا ہے تو مجھے یہ بہت اچھا ٹکڑا لگا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آج انسان کی عظمت کے ترانے ہیں بہت آج انسان کی عظمت کے ترانے ہیں بہت پھول سے لفظ ہیں جن میں وہ فسانے ہیں بہت ایک لمحے کی مسافت میں زمانے ہیں بہت روشنی ہو ہو کے نہ ہو آئینہ خانے ہیں بہت ایک لمحے کی مسافت میں زمانے ہیں بہت روشنی ہو کے نہ ہو آئینہ خانے ہیں بہت وقت آئے گا یہ سب کافلے تھک جائیں گے بہت وقت آئے گا یہ سب کافلے تھک جائیں گے جہاں اسلام ہے اس در پہ چلے آئیں گے بہت جہاں اسلام ہے اس در پہ چلے آئیں گے اور اسی طرح ان کی نظم اسی کو جوڑا ہے انہوں نظم اسلام سے نظام اسلام کہ امن آدم کی زمانت ہے نظام اسلام آبروہ بنی آدم ہے پیام اسلام حشر تک نہج بلاغت ہے کلام اسلام زندگی موت پہ غالب ہے بنام اسلام سود اسلام میں جب تار نفس ڈھلتا ہے آدمی آگ پہ پانی کی طرح چلتا ہے سود اسلام میں جب تار نفس ڈھلتا ہے آدمی آگ پہ پانی کی طرح چلتا ہے کون کہتا ہے سمر ہی نہیں سکتا یہ سماج کون کہتا ہے سمر ہی نہیں سکتا یہ سماج کون کہتا ہے مجسر نہیں تہذیب مزاج غیر ممکن تو نہیں زخم تمدن کا علاج یا علی کہہ کے اٹھو مشکلیں دیتی ہیں خراج مطمئن جس سے ہو اسلام وہ عرفان تو ہو کلمہ پڑھتے ہیں سنم کوئی مسلمان تو ہو با با کلمہ پڑھتے ہیں سنم کوئی مسلمان تو اس پر مجھے کمر مہندر سنگھ بیدی کا وہ شیر بھی یاد آ رہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مختلف تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے لین دین خیالات کا کرتی ہیں تصورات کا کرتی ہیں لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مذہب کا دین کا یا قائد کا تعلق آتا ہے وہاں ساری قومیں جو ہیں وہ اپنے جس کو کہنی اندر کی طرف گھس جاتی ہیں اور شیئر نہیں کرتی لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے جو ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ کربلا کا استعارہ جو ہے اور کربلا کا واقعہ جو ہے پورے کا پورا اس پر ہمیں بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور جن کا اس طرح سے کوئی عقیدے کا تعلق بھی نہیں ہے وہ بھی ہمیں مرسی سلام اور اس طرح کی اشار کہتے ہیں یا لکھتے نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے اپنا سعود صاحب کوئی آپ نے ہے کہ آپ کی ذہن میں اس کی کیا توجہ آتی ہے کیوں انہوں نے کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ صرف مرسیہ کے حوالے سے ہی نہیں آپ جانتے ہیں کہ اردو میں جتنے ہندو شہرات ہیں ان کے دیوان کا آغاز بھی حمد و نات سے آغاز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اردو زبان کی ایک تہذیب تھی یا وہ جسے مشترکہ تہذیب کہتے ہیں وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس میں وہ جو تصورات اور خیالات ہیں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ہمیں مظلہ ایک پوری اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کتاب کا نام زین میں آتا ہے صرف ریسرچر میں ذہن سے نکل گیا کہ رسائی عدب میں ہندووں کو قدار بہت زخیم کتاب ہے اور اس میں پوری روایت انہوں نے بیان کیا کہ کون کون اور وہ بہت بڑی تعداد ہے کبھی بڑی تعداد آیا ہے جنہوں نے رسائی عدب میں اسی طرح ہم دونات کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طویل فیرست نگر آتی ہے جس میں غیر مسلم شہران نے اپنا کیا تو یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تہذیب تھی جو تمام جو شاعر تھے بلا تقسی سے مذہب وہ اس سے فورس حاصل کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں کیا شک ہے کہ قوت اور طوانائی کا استیارہ تھا کربلا جو ہے وہ جد و جہد کا استیارہ تھا قوت اور طوانائی کا استیارہ تھا اور اس نے ہر قوم کو اٹریکٹ کیا وہاں پھر مذہب ایک طرف ہو گیا اور تہذیبی قوت اپنی جگہ مجھے آپ کی بات سے جگانہ کا مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ کرشن کا ہوں پجاری علی کا بندہ ہوں جگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا سعود آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے میں روکس آب کی بات سے اتفاق کروں گا بہت سے نام ہے دیاشن کر نصیم کا نام لیا ہے تو لوگ چند حروم تھے جگانہ تازہ تھے چک بست اور اسی طرح اور کئی نام ہیں جنہوں نے ایک تو وہ مشترکہ تہذیب جس کے روکس آب نے راتی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزات خود یہ جو قربانی یا استقامت یہ بزات خود ہر مذہب میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہے جو اس کا سمبل ہے اور وہ ہر جگہ ہر مذہب میں اس کو سراہ جاتا ہے اس کی پذیرائی کی جاتی بلکہ مذہب میں پوجا جاتا ہے تو بنیادی طور پر وہ شخصیت شہدہ کربلا ہوں یا سیرت پاک ہوں یا اور دوسری منقبتیں ہوں ہمارے جو غیر مسلم شہر آہند و پاک کے ہیں انہوں نے بہت لکھا ہے اور وجہ یہی ہے کہ ان کی خصوصیات نے ان کو متاثر کیا ہے ان کی استقامت نے متاثر کیا اور جذبہ قربانی نے ان کو متاثر کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ حق گوئی ان کی جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت تھی اور کرولا والوں کا جو سب سے بڑا جسی کہنا چاہیے ہمارے لئے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سچ بولنا اور سچ کو انہوں گی تمام مذہب جو ہیں ان کی اخلاقی قدریں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بہت ہی ہمیں ایک اشترا نظر آتا ہے تو اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں یعنی انسانیت کا مذہب جس میں تمام انسانوں کیلئے بھلائی ہے اور ایک محبت کا پیغام ہے تو جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ایک آفاقی واقعہ ہے کیونکہ اس کے اندر ساری دنیا کے لیے پیغام ہے اور حق اور باطل کی جب بھی بات ہوگی لوگ اس کی مثال دیں گے جس طرح ہم سکرات کی مثال دیتے ہیں اس طرح سارے مذہب کے ماننے والے وہ انسان جہاں بھی ہوگا وہ اس کی مثال ضرور دے گا چلی بہت خوب دیکھیں عدب تاریخ اور تعذیب کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آج کی اس محفل میں کربلا کے استارے کے حوالے سے جناب امام کی قربانی کے حوالے سے اور اشورہ محرم کے حوالے سے ہم عدبی یا عدیبوں کے نکتہ نظر سے اس موضوع کو دیکھیں اس کا ٹائٹل بھی ہم نے جو سوچا تھا ہمارے ہیں حسین تو جس شیر سے یہ عنوان جو ہے وہ لیا گیا اسی کو سنا کر ہم آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین اسی پیغام ہیں اپنے میز مان امجد اسلام امجد اور انسان ساتھیوں کو اجازت دیجئے خدا حافظ